اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریس ہی ہوں گے اور آپ سب کے گھروں میں حیرو آفیت ہوگی تو جی یہ کافی دن پہلے کی ویڈیو اب میں اپلوڈ کر رہی ہوں ویڈیوز تو میں نے بنا کر رکھ لی ہوئی تھی لیکن اپلوڈ کرنے کا ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا تو جی یہ تقریباً تقریباً چار پائن دن پہلے کی ویڈیو ہے تو میرے بھائی اور بابی ہمارے گھر آئے ہوئے تھے تو میں نے ان کے لیے بنایا تھا کھانا تو میں بنا رہی تھی جی چکن کڑائی اور ایمان بنا رہی تھی ان کے لیے برگر تو ساتھ میں بنایا تھا جی میں نے کیک تو بس ہی طرح ہمارا کھانا ریڈی ہے تو کھانا بس ٹیبل پہ لگانے لگی ہوں میں تو جی یہ دیکھیں کتنا مزے کا کیک بیک ہو گیا تھا تو اب اس کو میں نے کرنا تھا دیکوریشن تو یہ کھانا ایدر میں نے رکھ دیا سرف کرنے لگی ہوں چکن کڑائی میری ہو گی تھی تیار بہت ہی مزے کی چکن کڑائی بنی تھی تو اس کو میں اب ڈی شوٹ کر رہی ہوں تو جی اس ٹائم میں کیمرہ بین کیمرہ بین بنی ہوئے تھے میرے ہسپنڈ تو وہ ساتھ میں ہمارے کیمرہ پکڑ کے تو جی ویڈیو شوٹ کر رہے تھے تو ایدر ہی مان جو ہے پیٹی برگر تیار کر رہی ہے چکن کے وہ بنا لی تھی میں نے پیٹی تو وہ اس کے اندر لگا کے تو برگر تیار کر رہی ہے تو یہ میرا بھائی اور بھابی آئے ہوئے ہیں تو ان کے لیے میں نے آئے تھے تو میں نے پھر فورا سے کھانا بنانا میں نے فوری فوری چکن کڑائی اور برگر بنا لیے اگر مجھے پتا ہوتا کہ انہوں نے آنا ہے تو میں پھر کچھ اور بھی ساتھ میں بنا کے تو رکھتی تو ایدر جی کیک ہو گیا تھا بے کپ میں اس کے لیے بنانے لگی تھی چوکلٹ سیرپ تو جی میں نے تھوڑا سا مکھن گرم کر کے اس میں دودھ اور چینی ملا گیا تو اس کو پکا لیا تھا اس کے بعد چینی میلٹ ہونے کے بعد میں نے اس میں یہ چوکو پورڈر کوکو پورڈر جو ہے یہ میں نے تقریباً چار سے پانچ چمچ میں نے کوکو پورڈر کے ڈال لیے تھے تو بہت ہی مزے کا یہ سیرپ بنتا ہے تو پھر میں جوسی جوسی سیرپ بنتا ہے اور میں نے اس کو کیک کے اوپر لگایا تھا تو بہت ہی مزے کا کیک بنا تھا کہ میری بھاوی جو ہے وہ بھی اس کی ریسپی پوچھنے لگئی تھی تو آج کل تو ہے جی لوگ ڈان تو پھر باہر سے تو آج کل ہم چیزیں مگوانے میں کھانے کے کچھ کام ہی کر دیا ہویا تو پھر میں نے گھر میں ہی بڑا مزے کا یہ کیک ایمان بناتی ہے تو میں نے اس کو بولا چلیں چوکلیٹ لگا کے تو کیک انجوائے کرتے ہیں بہت ہی مزے کا یہ برونیس کی طرح کا کیک بنا تھا تو اس کو اچھی طرح پکانا ہے جب تک یہ گارہ ہو جائے تو یہ سیرپ پھر تیار ہو جاتا ہے بہت مزے کا بنتا ہے اس طرح کے جیسے ڈیری ملک چوکلیٹ میں ہوتی اس طرح ہوتا ہے تو پھر اس کو بعد میں اس پوز کے ساتھ کھانے کا بھی بڑا مزا آتا ہے چوکلیٹ ہو گئی ہے میرے حسمنٹ کہہ رہے تھے میرے لئے چوکلیٹ نہ ڈالنا تو پھر میں نے ہاف کیک کے اوپر چوکلیٹ ڈالی اور ہاف کیک جو وہ سادھا ہی رہنے دیا اور کناروں پر میں نے چوکلیٹ ڈالی تھی بہت ہی مزے کا یہ کیک بنا تھا تو ابھی تو گرم گرم میں سیرپ ڈال رہی ہے اس کے اوپر تو وہ گرم گرم جب کیک اندر تک چلا جاتا ہے تو اس سے ہی جوسی بنتا ہے کیک بہت مزے کا یہ کیک بنا تھا تو جی یہ ہے دوسرا دن تو میری بتیجی آئی ہوئی تھی تو وہ دونوں نہ ان کو ہم مقابلہ کروا رہے تھے جو چھوٹی والی ہیں کچھ نہیں کھاتے تو اس کو کہہ رہے تھے کہ کچھ بھی کرو تاکہ پتا چلے کہ بہادر گون ہے تو وہ دونوں جو ہے نہ آپس میں کہا رہی تھی تو جی ادھر یہ دوسرا تیسرا دن ہے تو یہ بچے بیٹھ کے موبائل کے ساتھ بس کی بچوں کو تو پکڑا دیں موبائل اور وہ کارٹونز وغیرہ دیکھنے میں اتنے مگن ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا پاس کوئی کھڑا ہے دیکھیں یہ دونوں بہنیں ایک دوسری کو پر جڑی ہوئی ہیں اور لگی ہوئی ہیں اور ساتھ میں میں بنا رہی تھی جی شامی تو آج تو جی میرے ساتھ کچھ ہو گیا زیادہ ہی کام خراب کیونکہ میں نے شامی رکھے تھے تو جو پریشر ہے وہ چالی نہیں رہا تھا تو تھا آدھے گھنٹے کا کام اور مجھے لگے جی تین گھنٹے شامی بناتے ہوئے تو پھر اب جب یہ دال گل گئی ہے تو میں اس کو اب تو خسپنٹ میرے کو کافی بھوک لگی ہوئی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کھانا بھی بنا نہیں بنا نہیں تو جس دن وقت آج بہت بہت زیادہ کام حراب ہو گیا تھا لیکن بنے بڑے مجھے کے شامی تھے یہ تو اب میں ان کو میں چاپ کر کے تو فوری سے میں جلدی جلدی کھانا بنا کے سب کو دے دوں گی کیونکہ سب کو بہت شدید بھوک لگی ہوئی ہے اور بچوں کے لئے میں بنا لوں گی سینوچ کیونکہ بچے شامی سینوچ میں ہی زیادہ اپسند کرتے ہیں تو ان کو میں سینوچ میں بنا کر دے دوں گی تو ادھر جلدی جلدی سے میں شامی فرائی کر لوں گی ساتھ میں اب شامی بنا کے تو تھوڑی دیر میں اس کو فریز میں رکھوں گی اور اتنی دیر میں میں روٹیاں بنا لوں گی اور ساتھ میں میں انڈے کو بیٹ کر لوں گی پھر فوری سے جلدی جلدی ان کو فرائی کر کے تو کھانا سرف کروں گی تو جی کافی دن کے بعد میں ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں کچھ سستی کے دن تھے پتہ نہیں دل ہی نہیں کہا رہا تھا ویڈیو اپلوڈ کرنے کا تو ویڈیو میں نے کافی دنوں کی بنا کر رکھ لی ہوئی تھی لیکن اپلوڈ کرنے کا ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا تو آج میں اپلوڈ کروں گی تو جی بس آج کا بلوگ تھا میرا اتنا ہی تو امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور کمٹ کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ مجھے میری حوصلہ سائی ہو کہ ویڈیوز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پھر میں اور مزید محنت کروں تو جی اس کے ساتھ ہی چاہتی ہوں اجازت اور سبسکرائبر کا شکریہ جنہوں نے مجھے سبسکرائب کیا مجھے سبسکرائب کیا